ہی گائز اسلام علیکم بلکم بیک ٹو مارچانل اچمی آمنا تو کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب بلکل ٹھیک تھا خیر حدیت سے ہوں گے تو آج کی جو میری ویڈیو ہونے والی ہے وہ ہے چلتن پیور کے فیشل کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ فیمس ہوا ہے ہر دوسری بلوگر جو ہیں اور یوٹیوبر جو ہیں اس کا ریویو کر رہے ہیں پاکجنگ دیکھنے میں کچھ اس طرح ہے چلتن پیور کی ویب سائٹ پہ اور اس کو جو ہے آپ لوگ ان کا نمبر بھی ایک ہوتا ہے آپ اس پہ بھی کال کر کے آرڈے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چلتن پیور کی ویب سائٹ بھی ہے انسٹرگرام پیج بھی ہے میں لنک بتا دوں گے آپ لوگ ویسے آپ لوگ چلتن پیور کو سرچ بھی کرو گے تو ایزیلے مل جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس میں انہوں نے آپ کو سکھ سٹیپ دیئے ہیں اکرالک کا باکس ہے حسین سا باکس ہے اور ایسی پیکجنگ میں نے پاکستان کے کسی برانڈ کی نہیں دیکھی تھی جتنی اچھی پیکجنگ چلتن پیور نے کی ہوئے اچھا ان کے باکسز کی بات کریں جو ان کے کنٹینر ہیں وہ بڑی نورمل سے ہیں ایسا نہیں کہ وہ بہت ہائی فائی ہیں ان کا پلاسٹک بہت اچھا ہے یا کچھ ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو بڑی نورمل سے پیکجنگ ہے چلتن پیور کی ساری ہاں پی چیزیں مینشن ہے ٹھیک ہے ڈسکرپشن لکھی ہوئے پوری کس کو کیسے یوز کرنا ہے وہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں لکھا ہوئے بھئی کہ یہ تو آپ لوگوں کو گلو دے گا گورا چیٹا بنا دے گا ٹھیک ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں لکھی ہوئے ہیں اچھا تو یہاں پر ڈسکرپشن کو انہیں کلوز کر کے انگلی رکھ رکھ دکھا دیتا کہ آپ لوگوں کو بہتا چل جائے ٹھیک ہے اچھا فاس جلیبری کا یہاں پہ انہوں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوئے اپنی ویب سائٹ کا بتایا ہوئے نمبر دیا ہوئے یہاں پہ بار کوڈ اس کا دیا ہوئے اور یہ نمبر فور سٹیپ ہے ٹھیک ہے اس کا کلینزر جو ہے اس کا نام ہے بس ٹھیک ہے اچھا اب مزے کی بات دیکھیں کہ کوئی بھی پاکستانی یا لیچ سے کوئی باہر کا کوئی بھی برانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے لوکل نام بھی ہو کوئی باہر کا برانڈ ہے ہر برانڈ اپنی جو ہے انگریڈینٹس لازمی آپ کو آپ کی پروڈک کے پیچھے منشن کرتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو لازمی بتاتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز ڈالی گئی ہے لیکن چلتن پیور کی کسی پروڈک میں کچھ بھی نہیں بتاتے اب اس پہ بھی آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی کہ بھئی یہ آپ کے ساتھ کیا کیا کرے گی گورا چٹہ آپ کو کر دیئے یہ تو بتا دیا پھر اس کے بعد اس میں ہاو ٹو یوز لکھا ہے کہ آپ اس کو کیسے کب یوز کر سکتے ہو وہ بھی بتا دیا اس کے بھئی انگریڈینٹس کہاں ہیں وہ نہیں بتا گیا ٹھیک ہے خیر فورس ٹیپ یہاں پہ ان کا گلو کلینزر ہے میں نے وہ کر کے دکھا دیا سیکنڈ وہی بیسک سارے سٹیپ ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ میں آ جاتا ہے آپ لوگوں کا سکرپ ٹھیک ہے اگین سیم اس پہ بھی سکرپ لکھ دیا سارا کچھ لکھ دیا فاسٹ ڈیلیوری لکھ دی سب کچھ لکھ دیا فاسٹ ڈیلیوری کے لائن نہ بھی لکھتے اس کی جگہ اگر لکھ دیتے بھائی اس میں کیا کیا ڈالا ہوا ہے اچھا خیر اب ان کی بات تو انہوں نے تو بتایا نہیں ہم اپنی بات پہ آ جاتے ہیں یہ جائے کہلو اس کے اندر بڑے اچھے والے موٹے والے جو گرینیولز پارٹیکلز کچھ بھی کہلو وہ اچھے موٹے والے گرینیول ڈیلی میں آپ اس کو جتنا مرضی پانی لگا کے رب کر لیں یہ موٹے موٹے ایسا لگتا ہے کہ خشکاش خشکاش ہی ہوتا ہے نا بھئی یا کسی اس طرح کی موٹی چیز کا انہوں نے کوئی دانہ ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں اب کیا چیز ہے کیونکہ انہوں نے منشن نہیں کیا ہوا تو میں بھی کچھ بتا نہیں سکتی اور ریزلٹ کی بات کریں ریزلٹ اچھے ہیں سمیل کی بات کریں سمیلیز لائک بابل بڑی میٹھی سی بڑی ببلی سی اور کسی بابل کی اس میں سے خوشبو آتی ہے اب وہ کس کی آتی ہے مجھے نہیں پاتا لیکن کسی بابل کی آتی ہے اچھا ہر سٹیپ کے بعد آپ لوگوں نے لازمی اس کے اندر جو انہوں نے یہ گلوگ والا جو سیرم دیا گا جیسے آپ نے کلینزنگ کی پانچ سے سات منٹ کلینزنگ کریں اگر آپ کی ایکنی پرون سکن نہیں ہے اگر سنسٹیف سکن نہیں ہے پانچ سے سات منٹ تب کرو ایدر ویس دو سے چار منٹ بھی بہت ہوتا ہے تو اس طرح سے جیسا آپ نے کلینزنگ کی اس کے بعد آپ نے موہ کو اچھی طرح وائپ آف کیا دھو دیا وائپ آف کیا کریں زیادہ اچھا ہوتا ہے پانی کی بھی بچت ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اس سے ڈرٹ اچھے سے نکلاتی ہے اور پھر آپ نے تین ڈرپ دو ڈرپ اس پہ بھی سیم یار مجھے ان سے یہی ایشو ہے کہ نمبر فائف سٹیپ اس پہ بھی کچھ منشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا ایک رول ہے اب یہ آجاتی ہے ان کی تھرڈ سٹیپ مساج مساجنگ ان کا تھرڈ سٹیپ ہے اور یہ جو سٹیپ ہے یہ ریلاکسنگ والا تاب ہوگا اگر پولر والا یا کوئی صحیح پروفیشنل بندہ کرے گا یا اگر آپ کو مساج کے اچھے سے رولز پتہیں کہ کون سا پوائنٹ کدھر جائے گا تو وہ والا آپ کو بڑا ریلاکس کرے گا تو میں نے تو یہاں ہاتھ پہ کری تھی باقی میں نے مکس کر دکھا دیا اچھا سٹکی اور گریسی بلکل بھی نہیں ہے تو یہ اچھی بات ہے یہاں پہ چک کریں بھئی ایسے گورا گورا ہاتھ ہوگیا ٹھیک ہے اچھا فور نوے سٹیپ چک کریں یہ سکن پولیشر ہے پولیشر کو سوچ کے بلکل یہ نہ سوچے گا کہ اس میں جو ہے نا آپ لوگ کو پولر والے پولیشر کی یا بلیچ والے پولیشر جو ہم گھر میں بناتے ہیں پولر میں بنتی ہے اچھا پارٹیکلز اس کے اندر بھی تھے اب وہ پارٹیکلز دینے کا مقصد کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا شاید ہو سکتا ہے انہوں نے وہ بلیچ کا ایک ٹیکسچر جو ہوتا ہے اس میں ہلکہ ہلکہ آپ کو پارٹیکل فیل ہوتے ہیں بلیچ کو جب میکس کرو تو شاید وہ دینے کے لئے کیا ہے سمیل ان ساروں کی ایک جنسی ہے کسی بھی ان میں سے کسی بھی ایک پروڈک کی سمیل ایسا نہیں تھوڑ ڈیفرنٹ ہو اچھا وہ تھوڑا میں نے زیادہ شاید رب کر دیا تھا ریڈ ہو گیا تھا ٹھیک ہے اچھا لازمی سٹیپ ان کا سکپ کر دو تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے ہر سٹیپ کے ساتھ سیرم کو میکس کر کے اچھی طرح کیونکہ نیچے ان کے وائٹ وائٹ کچھ بیٹھا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے لازمی ہر سٹیپ کے اندر ایک ڈراب بہت ہوگا یا دو ڈراب ٹھیک ہے لازمی اپلائے کرنا ہے اب ان کا مرد ماستہ پتہ نہیں میں نے تین بار پہلے ہی ایوز کیا اس کو مگویب مجھے تین چار مہینے ہو گیا میں نے پہلے ہی ایوز کیا مجھے نہیں سمجھ آئی ابھی اس پہ اوائل آ گیا ٹھیک ہے ابھی میں نے بڑے ٹائم بات کھولا تجار سوچا ریویو دوں گی تو اوائل آ گیا وہ کس چیز کا اوائل ہے مجھے نہیں پتا لیکن اس کے اندر اوائل آ گیا ٹھیک ہے کیونکہ لکھا ہوا کچھ نہیں ہے تو میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتی کہ چیز کا اوائل ہے کوئی آرگن آئل ڈالا ہوا ہے کوئی اکنی کے لئے کوئی آئل ہے یا کچھ بھی ہے بتا نہیں کوئی گورے کرنے والا آئل ہے کچھ پتا نہیں خیر یہ چیک کرو اس کے اندر پروپر ایک آئلی نیسہ آ رہتی جب میں ہاتھ پہ ایسے دکھا رہا ہوں تو وہ چپ چپ پروپر آئل والا ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو کیوں آ رہا ہے آئل اوپر کیوں بیٹھا ہوئے کسی آکسد بھی ایشو ہے تو بتائیے گا اگر یہ آپ لوگ پر سکیٹ اویلی بل ہے لاسٹ ٹیپ اس کا آتا ہے بھئی سیرم ٹھیک ہے اگین جس کے اوپر سارا کچھ دنیا جہان کا بتا دی ہے لیکن یہ نہیں بتایا بنا کس چیز سے ٹھیک ہے تو پاکستان کی پروڈکٹو باہر کیوں ہر پروڈکٹ پیار دیکھو یہ بتانا ضروری ہے کیس کے اندر بھئی ہم ڈال کہہ رہے ہیں تم اپنے مو پہ لگا کہہ رہے ہو جب ہمیں یہ ہی نہیں پتا ہوگا ہم اپنے مو پہ کیا لگا رہے ہیں تو اس کا ریزلٹ جتنا مرضی اچھ ہو میرے کارڈنگ مجھے اس برانڈ کی سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے اوورال گھر میں کرنے کے لیے بیسٹ فیشل ہے اچھا فیشل ہے اگر کنسرن نہیں ہے کہ کس چیز سے بنا ہوئے پھر تو اچھا ہے ٹھیک ہے پھر تم لوگوں کو بھی مزا آئے گا یوز کرنے کے بعد تو میں اسے ریکمینڈ کرتی ہوں کہ نہیں میرے اپینین کے مطابق مجھے کنسرن ہے کہ اس کے اندر کیا ڈال آیا ہے کیا نہیں ڈال آیا ادروائز بیسٹ ہے آپ لوگوں کو فیر کمپلیکشن بھی دیتا ہے مانت میں ایک بار یوز کر لو سکن زیادہ خراب ہے دو بار یوز کر لو اوورال اچھا ہے پرائس کی بات کیجئے پرائس بھی تھری داوزن سمتے کے مجھے تو آفر پر ملا تھا تین ازار کا پاکہ ریویو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا بائی بائی